دنیا کی کم عمر ترین مایکروسافٹ سیٹی فائیڈ سپیشلس پاکستانی طالبہ عرفہ کریم گزشتہ کچھ عرصے سے لاہور کے کمبائنڈ ملٹری حسبتال میں زیرے علاج ہے اور مستقل کومہ کی حالت میں ہے تاہم اس کے والد کرنل ریٹائرڈ امجد کریم کا کہنا ہے کہ عرفہ کے دماغ کی حالیہ ریپورٹ حوصلہ افضا ہے اس ریپورٹ کے مطابق عرفہ کے دماغ میں بہتری کے اثار پیدا ہوئے ہیں اور اس کی آنکھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں بھی حرکت دیکھی گئی ہے اس کے اپر برین فنکشنز میں رسپونس ہے اس کا ای ای جی ٹیسٹ جو ہے وہ پہلے سے بہتر آیا ہے اس کا ڈائجیشن جو ہے خوراک کا وہ ٹھیک ہے اور جو اس کی ویسے کمپلیکشن اور جو وائٹل سائنز منٹین کرتی ہے وہ ٹھیک ہے بی پی اس کا ٹھیک رہتا ہے تو یہ وہ سگنلز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہے کہ اس کی امپرویمنٹ ہونی شروع ہوئی ہے ڈوکروں کی رائے میں اب عرفہ کو لمبے عرصے کے لیے انتہائی نگہ داشت میں رکھنے کی ضرورت ہے جس کے لیے اسے امریکہ لے جایا جائے گا کرنل ریٹائیڈ امجد کریم نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پی آئی کے خصوصی ہدایات جاری کرے تاکہ عرفہ کو امریکہ لے جانے کے لیے انتظامات کیا جا سکے جو نارمل فلائٹ ہے وہ اس کی انڈیورنس زیادہ ہے وہ تھوڑے ٹائم میں جاتا ہے اس کی فلائٹ کمفرٹیبل ہوتی ہے اس میں صرف مائنر ایڈجسمنٹ کے سٹریچر فٹ ہونا ہے اور ساتھ کنورٹر فٹ ہونا ہے اور اس میں خرچ بھی گورنمنٹ کا ہو یا جس کا بھی ہو وہ بہت کام ہوتا ہے عرفہ کے والدین کے دل میں لادلی بیٹی کی مکمل صحتیابی کی امید جاگی ہے انہوں نے کہا ہے کہ قوم دعا کرے تاکہ قوم کی یہ قابل فخر بیٹی صحتیاب ہو کر دوبارہ ملک و قوم کی خدمت کر سکے راشد محمود ایکسپیس نیوز لاہور